موسیقی جدہ میں میمن ویلفیر سوسائٹی نے عالمی سماجی خدمت کے علم بردار عبدوستار ایدی کی تیسری برسی بر خراجہ قیدت پیش کرنے کے لئے تقریب کا انعقاد کیا تقریب کے مہمان خصوصی کاؤنسل جنرل خالد مجید تھے جبکہ ویلفیر کاؤنسل ماجد حسین میمن عزازی مہمان تھے میمن ویلفیر سوسائٹی کے صدر عرفان احمد کولسا والا نے مہمانوں کو خوشامدید کہتے ہوئے بتایا کہ کرونا وائرس کے دوران سوسائٹی نے کمیونٹی کی خدمات انجام دی ہیں سوسائٹی کے سیکرٹر جنرل طیب موسانی نے عبدوستار ایدی کو خراجہ قیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کو دنیا سے رخصت ہوئے چار سال ہو گئے ہیں لیکن ان کا نام انسانیت کے خدمت کے حوالے سے ہمیشہ زندہ رہے گا انہوں نے کہا کہ جو بھی اس درویش سے ملا تو اس نے کہا کہ وہ دنیا کے سربراہوں سے ملنا بھول گئے ان جیسا انسانیت کے خدمت کرنے والا مشکل سے ہی پیدا ہوگا مہمان خصوصی کاؤنسل جنرل جدہ خالد مجید نے میمن سوسائٹی کی خدمات کو سراتے ہوئے کہا کہ عبدوستار ایدی کو خدمت کرنے کا راستہ ان کی والدہ نے دکھایا اور انہوں نے اس پر مرتے دم تک عمل کیا میمن سوسائٹی ہر سال عبدوستار ایدی ایوارڈ اپنے میمبران کو انسانی خدمت پر دیتی ہے اس سال یہ ایوارڈ شویب سکندر کو دیا گیا تقریب سے اچفاق بدایونی نے ایدی کی خدمات پر تقریر کی میمن ویلفر سائٹی کے سرپرس محمد اسماعیل بدی نے شرکا کا شکریہ ادا کیا جبکہ سراج میمن نے نظامت کی تقریب میں کرونا وائرس کے دوران خدمات انجام دینے والے میمبران کو اثنات بھی پیش کی گئیں